السلام علیکم تمام شکرین دوستوں اور بھائیوں کے آل چالے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اچھا آج کی ویڈیو میں کالے تیتروں کے متعلق بتانے جا رہا ہوں کہ اگر کالا تیتر پھڑک جاتا ہے اچانک سے ڈر جاتا ہے کسی چیز سے اور بہت زیادہ پھڑک جائے پنجرے میں اس کا سر سے پرشر نکل جائیں باقی جو سپر نکل جائیں سینے سے آگے پیچھے سے یا دم خراب ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے وقتی طور پر کیونکہ کافی لوگ ہیں جو نئے شکین ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا ہے وہ کچھ الٹا سیدھا کر کے تیتر کو مزید ڈرہا دیتے ہیں جسے تیتر یا بودی کر جاتا ہے یا اس میں وہ ڈر پکا بیٹ جاتا ہے تو یہ آپ کو میرے تیتر کی آواز آ رہی ہوگی ہے نیچے لٹکا ہوا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اوہ میرا تیتر لٹکا ہوا ہے بلائی بھی کھاس ہے چالا اچھا تو پچھلے دنوں میرا یہ تیتر پھڑکا ہے اس کے سر سے اور سینے سے آگے سے کمر وغیرہ سے کافی پر نکال گئے تھے تو میں آپ کو سیدھا سیدھا ٹائمز آیا کے بغیر بتاتا ہوں کہ وہی وجہ کیا بنی اور میں نے کیا کیا کہ اب یہ دوسرے تیسرے دن ہی مکمل سیٹ ہو چکے بلائی تو اس نے اسی دن شروع کر لی تھی یہ نہیں ہے کہ بلکل ڈر گیا یا کیا لیکن ہاں ڈر جاتا اگر میں اس طریقے سے نہ کرتا اس کو ہم لے کے گئے تھے جنگل رات ہو گئی تھی تو کپڑا میں نے اس پہ جالی والا ڈالا ہوا تھا دوچرا کپڑا بھی نہیں تھا ڈالا تو ہم موٹر سائیکل پہ گئے تھے دوستوں کے ساتھ تو ایک موٹر سائیکل دوست کا ایسا تھا جس کی آواز بہت مطلب سائلینگ سر کٹا ہوتا ہے یا کیا تھا آواز اس کی بہت تیز تھی جیسے ہی اس نے کک ماری لائٹ اس کی آن ہوئی اور ساتھ اتنی تیز آواز نکلی تو میرا تیتر پھڑا گیا بہت بوری طرح سے پھر میں نے اس کو کپڑے میں لپیٹ دیا گھر لے آئے کوئی میں نے اس کو نہ گھٹکاری ماری نہ بچکاری ماری کوئی سیٹی سیٹی نہیں کوئی تیتر کی آواز نہیں کوئی کچھ بھی نہیں یہاں تک کہ اس کے پر بھی جو نکلے ہوئے تھے وہ اسی طرح پڑے رہے ہیں میں نے تنگ نہیں کیا میں نے ساتھ ساتھ تھوڑی ویڈیو پھر اگلے جو شام ہے اس ٹائم کی بنائی ہے کیونکہ اس وقت اس کے پاس دانا پانی تھا اس کو دانا پانی بھی دینے کی ضرورت نہیں کی اگلے جن میں شام کو کام سے آیا ہوں تو میں نے اس کو کمرے میں تنہائی میں کھول ہے دانا پانی لیا ہے اس کے پر شر نکالے ہیں اس کو صاف کی ہے اس کو چیک کی ہے کہ بھئی یہ کس حالت میں ہے وہ حالت ٹھیک تھی اس کی بری حالت نہیں تھی تو اس لئے وہ تو بہت ہی جلد سیٹ ہو گئے لیکن اگر کسی تیتر کی تھوڑی حالت زیادہ بھی خراب ہو جاتی ہے آپ نے پہلے کام یہ کرنے ہے اس کو گھٹکاری بچکاری نہیں کرنی تیتروں کی آوازیں نہیں سنانی اس کو کپڑے میں بند رکھنے ہیں کم سے کم بارہ پندرہ گھنٹے اسے بلکل کچھ نہیں کہنے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ ڈر گئے تو اس کے بعد تقریباً چوبیس گھنٹے اس کو بلکل کچھ نہ کہے کہ اس کے بعد اس کو آہستہ سے تنہائی والی خاموشی کی جگہ میں کوئی ایسی چیز نہ وہاں پہ اس کو رکھیں اچھا اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا کپڑا آہستہ سے کھولنے اور جس چیز کی وہ مستی کرتا ہے چاہے بٹیر کی چاہے کالی مہدی کی چاہے گورے تیتر کی جس چیز کی مستی کرتا ہے پہلے تو آپ کے پاس وہ آویلول ہو اگر نہیں ہے تو نیٹ پہ یوٹیوب پہ تو اس کو تھوڑا مستی میں لائیں اور اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ گھٹکاری بچکاری پہ لائیں تو اس کے بعد اس کا آپ پنجرہ آپ کے پاس دو ہونے چاہیے دوسرے پنجرے میں ڈالے اگر اس کے پرشن نہیں ہے آپ نے نکالے وہ نکالے اس کی صاف صفائی کرے میں نے جو طریقہ خود کی ہے میں وہی طریقہ آپ کو ہی بتا رہا ہوں اور میں نے اس وقت تھوڑی تھوڑی ویڈیو کو ہی بنائے یا وہ ویڈیو بھی میں اس نے اٹیج کروں گا ٹھیک ہے یہ جی کچھ پر یہ پڑے ہوئے تھے کیونکہ میں نے اگلے دن تھتر کے پرشن صاف کر رہا تھا تو کافی پر نیچے نکل کے گر گئے تھے لیکن کافی نکلے ہوئے تھے اس کے علاوہ اسی جتنے اور پر بھی تھے چھا تو یہ تھتر کو میں نے اگلے دن جب پرشن اس کے نکالے اس کے بعد میں نے یہ دکنیوں کو سامنے اس کے رکھا کمرے میں بلکل مطلب کوئی بھی نہیں تھا میرے علاوہ تو یہ دکنیوں کی اچھی خاصی مستی کرتا ہے لیکن اس نے یہاں پہ مستی نہیں کی ہے کوئی خاص مرنہ یہ پر یہاں کھول کے دکنیوں پہ مستی کرتے ہیں تو ان کو اس طریقے سے اس کے پاس رکھا تاکہ یہ کسی چیز سے ڈرے نہ اور تھوڑا مستی میں رہے اور اس طریقے سے آپ جب مستی کی کوئی چیز اسے دکھائیں گے تو اس کا سارا جو فوکس ہے وہ اسی چیز پہ ہوگا اور وہ کسی اور چیز سے ڈرے گا نہیں تو یہ سارا کچھ آپ کو میں نے تقریبا تفصیل سے بتا دیا ہے آپ کچھ نئے شکین ہوتے ہیں ان کا تیتر پھڑک جاتے تو وہ اسی ان کو بسے کو کیا کہتے ہیں بیچینی بیقراری سی لگ جاتی کہ تیتر کو جلد بلوائیں تو جلد بلوانے کے چکروں میں تیتر کو مزید خراب کر جاتے ہیں اس لئے میں نے جو آپ کو پہلے بھی دو دفعہ بول چکا ہوں اسی ویڈیو میں دوبارہ بولوں کہ پھڑک جائے بری طرح تو اس کو گتھکاری بلکل نہیں دینی سیٹی شیٹی نہیں دینی اس کو تنگ نہیں کرنا ہے مستی شستی اسی وقت نہیں زبرتستی کروانی ہاں تیتر انسان کا فل ماست ہو تیتر بہت پکا ہو عمر سے پکا ہو پتھانا ہو پھر وہ ایک الگ بات ہوتی ہے لیکن کوشش یہ ہی کرے کہ کم سے کم بارہ پندرہ گھنٹے اس کو مکمل باندھ رکھے اس کو تنگ مت کریں ہاں ہلکا پھڑکا ہو پھر اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے پھر آپ چند گھنٹے دو ڈائی گھنٹوں بعد بھی اس کو کھول سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی صفائی ستھرائی کر سکتے پھڑکنے کے چانس اس کام ہیں تو میں نے اس طریقے سے پیار سے گھٹکاری شروع کر دی تو اس نے گھٹکاری اٹھانا بھی شروع کر دی کیونکہ یہ میری مالکی میں ہے اور اگر آپ کا تیتر آپ کی مالکی میں آپ اس کو تھوڑا بہت مطلب ہاتھ سے اس کو آگے پیچھے انگلی کر یا کوئی کھانے کی چیز پکڑ کے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ تیتر نے جو مستی کی آواز ہوتی ہے وہ نکالنا شروع کر دی تھی اور یہاں ہی پہ بیٹھے بیٹھے میں نے پھر اس کی بلائی بھی کروا دی اور تیتر چیک بھی ہو گیا اگلی شام کو کہ تیتر واپس اپنی جگہ پہ آ رہے اگر میں اسی وقت جس وقت یہ تازہ تازہ اس نے ٹکرے ماری ہیں پھڑ کہ اس وقت اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتا تو یہ تیتر برا مان جاتا اور بہت چانس تھے کہ یہ میرے سے بودی کر جاتا میرے سے ڈار جاتا اور اگر اس طریقے سے آپ پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی آپ کا تیتر مستی بھی آوازیں بھی نکار رہے تھوڑی بہت مستی بھی اٹھا رہے تو اس کے بعد آپ تیتر کی بلائی بھی کروا سکتے ہیں اسی طرح جس طرح میں نے یہاں پہ کروائی ہے تو اگر آپ کا تیتر بلائی کرتے آسانی سے تو اچھی بات ہے تو بھی میں یہ کہوں گا دوبارہ کہ زبردستی والا کام نہیں کرنے آسانی سے اگر چند گھٹکاری بچکاری چند سیوٹیاں مار کے یا دکنیوں کی آوازیں لگا کہ آپ کا تیتر شروع ہو جات ہے تو بہت اچھ ہے نہیں شروع ہوتا ہے تو زبردستی نہیں کرنی ہے کیونکہ منٹ دو منٹ میں پتہ لگ جاتے کہ تیتر آواز کرنا چاہا رہے یا نہیں چاہ رہے تو بس یہ طریقہ کار ہے اور تقریبا سارا طریقہ ہی میں نے آپ سمجھا دی ہے اور امید یہ ہے کہ اگر آپ کا تیتر خدا نہ خاصتہ پھڑک جاتا ہے تو آپ یہ طریقہ آجمائیں گے اور اس طریقے سے اپنے تیتر کو کنٹرول کریں گے جلدبازی کریں گے زبردستی کریں گے اور آپ چاہیں کہ ابھی گھنٹے انتظار کے گزاریں گے تو انشاءاللہ اگلے دن آپ کا تیتر مکمل سیٹ ہو جائے گا بس یہ سارا کچھ جو تھا یہ میں نے آپ کو بتانا تھا اور امید کرتا ہوں کہ بھائیوں کو یہ سمجھ آگی ہو گی باقی ابھی موسم رات کو تھنڈا ہو گیا یہ جو دو چار بارش ہوئی ہے اور دن کو گرمی ہے تو ابھی کبوتروں کو دانہ ڈالنے آئے ہوں دس بجے کا ٹائم میں آج لیٹ آیا ہوں اتوار کا دن ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی ساتھ ساتھ انشاءاللہ آگے موسیقی